آج کی ویڈیو 2021 میں استعمال ہونے والے گریٹ ٹائڈ انورٹرز کے بارے میں ہے ہائیبرٹ ٹیکنالوجی اس سے پہلے استعمال ہوتی تھی جو کہ اپسولیٹ ہو چکی جس میں بیٹریز کی انوالمنٹ ہوتی تھی جس کی کاؤس بھی زیادہ ہے تو آج کل کے دور میں سب سے زیادہ انورٹرز جو لگ رہے ہیں وہ گریٹ ٹائڈ موڈ کے اوپر لگ رہے ہیں جو کہ ویڈاوٹ بیٹری چلتے ہیں تو اگر 2021 میں آپ بیسٹ انورٹر لینا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے میرا نام ہے وقاس خلیق اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 2021 میں کون سا بیسٹ انورٹر ہے پرائیس وائز، سپیسیفیکیشن وائز اور پرفارمنس وائز گریٹ ٹائڈ انورٹرز میں بہت ساری ورائیٹی آ چکی بھی ہے بہت ساری کمپنیز نے گریٹ ٹائڈ انورٹرز امپورٹ کی ہے اور تمام ٹاپ آف دی لائن برینڈز جو ہیں وہ اس وقت گریٹ ٹائڈ انورٹرز بنا رہے ہیں جس میں ہواوے بھی ہے جس میں گوڈ وی بھی ہے گرو وارڈ بھی ہے اور سولیس بھی ہے اور اس کے علاوہ سن گرو بھی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں ان تمام انورٹرز کا ون بے ون کمپاریسن بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا انورٹر آپ کو 2021 میں لگانا چاہیے 2021 میں بہت ساری کمپنیز نے گریٹ ٹائڈ انورٹرز مگوائے ہیں اور تمام کمپنیز اپنی انورٹرز کے ساتھ سرویسز بھی دیتی ہیں وارنٹیز بھی دیتی ہیں اور انورٹرز کی اپنی سپیسیفک پرفارمس بھی ہے اب سب سے زیادہ پرابلم یہ آتی ہے کہ کون سا انورٹر لگایا جائے میں آپ کو یہ سوجیسٹ کروں گا کہ انورٹرز جب بھی آپ لگا رہے ہیں کیونکہ آپ نے سولر پینل ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنی ہے سولر پینلز کی لائف 20 سے 25 سال ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انورٹر بھی وہ والا لگائیں جو کہ آپ جس کی لائف ایکسپیکٹنسی کم از کم 15 سے 20 سال لے رہے ہوں گے اور 15 سے 20 سال چلنے والی جو چیز ہوگی اس کے ساتھ آپ نے وہ انورٹر لگانا ہے جس کی میکسیمم آپ کو آفٹر سیلز مل رہی ہو میکسیمم وارنٹیز مل رہی ہو اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری کمپنیز وارنٹیز تو دے دیتی ہیں لیکن ان کے وارنٹی سینٹرز یہاں پہ نہیں ہوتے وارنٹیز کلیم نہیں ہو سکتی اب اسی طرح کے ایک انورٹر میں ہم آتے ہیں تو وہ ہے ہواوے کا انورٹر ہواوے کا انورٹر بہت اچھا ہے بہت اچھی کوالٹیز کا ہے لیکن اس کے پراپر وارنٹیز سینٹرز پاکستان میں نہیں ہیں ہواوے کا انورٹر بہت ایکسپینسیو بھی ہے اگر آپ اپنے گھر پر انورٹر لگانا چاہتے ہیں 10 کلو وارٹ کا یا 15 کلو وارٹ کا تو ہواوے کا انورٹر آپ کو پڑھے گا تقریباً کوئی دھائی لاکھ روپے میں اب یہ پرائیس وائز بھی زیادہ ہے اور پرفارمس وائز سب سے اچھا ہے اس کی LCD کے بغیر یہ انورٹر آتا ہے اسی وجہ سے اس کو آپ اوپن ائر میں بھی لگا سکتے ہیں لانگر لائف ہے لیکن ہواوے انورٹر کی آپ کو پراپر وارنٹی اور آفٹر سینٹرز نہیں ملیں گی اس کے بعد آ جاتا ہے سن گروہ کا انورٹر سن گروہ کا انورٹر بھی پرائیس وائز ہواوے سے تھوڑا سا کم تو ہے لیکن باقی انورٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے سن گروہ کی انورٹرز میں بھی دبل ایپی ٹی ہوتا ہے پانچ کلو وارٹ کے تمام انورٹرز میں سنگل ایپی ٹی ہوتا ہے لیکن پانچ کلو وارٹ سے اوپر جتنے بھی انورٹرز ہیں ان میں ڈول ایپی ٹی ہوتا ہے اور اس کا اڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ دو الگ الگ طرح کے پینلز بھی مکس کر سکیں گے ان کے اندر اور دو الگ الگ قوالیٹی کے یا دو الگ الگ ریٹنگ کے پینلز بھی مونو اور پولی یا دائی سو اور چار سو وارٹ کے پینلز اگر آپ کے پاس ہیں تو ان دونوں کو مکس کر سکیں گے لیکن سنگرو کا لوکل وارنٹی سینٹر اویلیبل ہے لیکن اتنی اچھی سرویسز آپ کو نہیں ملیں گی ہواوے کا انورٹر پانچ سالہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے سنگرو کا بھی پانچ سالہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں وہ انورٹرز جن کی اچھی آفٹر سیلز ہیں پاکستان میں اور پرائس ویس بھی اچھے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بات کروں گا اس میں آ جاتا ہے گوڈوی کا انورٹر اور گرو وارٹ کا اور سولیس کا اب گوڈوی کی اگر بات کرتے ہیں تو گوڈوی گرو وارٹ اور سولیس سے تھوڑا سا ایکسپنسف ہے گوڈوی کی پرائس ہواوے اور سنگرو سے کم ہے ہواوے کا دس کلو وارٹ کا انورٹر آپ کو تقریباً دھائی لاکھ میں پڑے گا سنگرو کا انورٹر دس کلو وارٹ کا اگر آپ لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو وہ دو لاکھ کا پڑے گا لیکن گوڈوی کا دس کلو وارٹ کا انورٹر تقریباً کوئی ایک لاکھ اسی پچاسی ہزار پے میں پڑے گا وید وائی فائی کی پرائز بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ وائی فائی مونیٹرنگ ڈیوائس نکال کے اس کی پرائز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کم پرائز پڑتی ہے تو گوڈوی کا انورٹر کی وارنٹی سینٹر پاکستان میں ہیں تمام بڑے شہروں میں اس کے وارنٹی سینٹر ہیں اگر آپ لاہور سے یا کراچی سے یا اسلامبہ سے انورٹر لیتے ہیں تو آپ کو ان تمام بڑے شہروں میں تو وارنٹی سینٹر ملیں گے لیکن اگر آپ چھوٹے شہروں سے لیتے ہیں اگر آپ کسی ریموٹ ایریا میں ہیں تو بھی آپ کسی اپنے قریبی بڑے شہر میں انورٹر بھیجوا کے کل کو اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں گوڈوی کا انورٹر کا ایک ڈیٹیل ریویو آپ کو یہاں پہ آئی کے نشان کے اوپے کلک کر کے بھی لے سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہے تو اس کو اگر ڈیٹیل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک کو کلک کر دیں اس کے بعد آ جاتا ہے گروو وارڈ کا انورٹر گروو وارڈ کا انورٹر quality wise بھی top of the line ہے dual MPPT کے ساتھ آتا ہے اور performance wise بھی بہت اچھا ہے IP65 ہوتا ہے گروو وارڈ کے انورٹر کی ایک installation کی ویڈیو آپ کو آئی کے لنکوں پہ کلک کر کے مل جائے گی اور اس کے لئے discussion میں بھی مل جائے گی گروو وارڈ کا انورٹر پاکستان نے پانچ سالہ وارنٹی کے ساتھ آتا ہے price wise سب سے کم ہے تقریباً آپ کو کوئی ایک لاکھ ساٹھ یا ستن ہزار پے میں مل جائے گا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی after sale سب سے اچھی ہے after sale سب سے اچھی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ grid tight inverter میں نے جسے ویڈیو کے start میں بتایا کہ ہمیشہ جب ہم grid tight system لگا رہے ہوتے ہیں تو 20 سے 25 سال کی life expectancy کے ساتھ لگاتے ہیں تو انورٹر بھی وہ لگانا چاہیے جس میں اگر آپ کو پانچ یا چھ سال کے بعد کوئی problem آتی ہے تو اس کا local warranty center بھی available ہو اور اس کی آپ کو after sales اور وارنٹی اچھے طریقے سے ملیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے solis کا انورٹر 2021 میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اپنے پاس best inverter تو آپ کو consider کرنا چاہیے solis کا انورٹر اس کی reason یہ ہے کہ یہ ip65 ہے یہ performance wise بھی سب سے اچھا ہے اور price wise بھی سب سے اچھا ہے اس کی performance اور price تقریباً good way اور grow word کے قریب قریب ہے لیکن ان سے تھوڑی سی کم ہے solis کا انورٹر آپ کو تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں ملے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے خرچ کر کے آپ کو پانچ سال تک trouble free ہو جائیں گے آپ کیونکہ آپ کو ملے گی replacement warranty اگر انورٹر میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ انورٹر repair ہوتا ہے اور اگر بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو replacement مل جاتی ہے اور replacement straight replacement مل جاتی ہے تو ہمیشہ وہ انورٹر استعمال کرنا چاہیے جس میں آپ کو after sales وارانٹیز میں مسئلہ نہ آئے تو اگر آپ after sales وارانٹیز کے ساتھ انورٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ 2021 میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو best انورٹر جو ملے گا وہ ہوگا solis یا grow water یہ دونوں برینڈز top of the line برینڈز ہیں یہ دونوں برینڈز price wise بھی as compared to the sun grow یا huawei یا good we ان تینوں سے price wise بھی کم ہیں performance wise more or less یہ تقریباً same ہوتے ہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے protections کا huawei میں تھوڑی سی protections extra ہیں sun grow میں protections extra ہیں لیکن آپ grid tied انورٹر کوئی بھی لگاتے ہیں تو آپ کو external protections اپنی لگانی ہی پڑیں گی آپ اپنی external SPD ضرور لگائیں آپ اپنے external breakers لگائیں so that کہ آپ کی ایک second level of protection ضرور ہو یہ پانچوں انورٹر آتے تو IP 65 ریٹنگ میں ہے لیکن ان کو cover space میں لگائیں گے تو زیادہ بہتر ہے لیکن آپ ان کو open space میں بھی لگا دیں گے تو companies claim کرتی ہیں کہ کوئی problem نہیں ہوگی but again میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ price wise اور performance wise اور warranty wise آپ کو جو انورٹر بہتر لگتا ہے آپ اس میں سے choose کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی انورٹر آپ purchase کرنا چاہتے ہیں تو smart solar کے اوپر content numbers کے اوپر آپ content کر سکتے ہیں اور new year کے اوپر ہماری discounted price لینے کے لیے آپ کو ہمارا چینل subscribe کرنا پڑے گا اور facebook پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہمارا page like کرنا پڑے گا آپ ہم سے content کر سکتے ہیں 10% discounted prices کے لیے thank you very much